ویچنائی کی فلم تین بہادر تین آنے والی ہے شرمین آپ نے اس کو یہاں پر ختم کیوں کر دیا اس فلم کو یہ تو ابھی چلنی تھی تین بہادر رائز او دو واریئرز ایک فنالے ہے آپ کو پتہ ہے کہ تین بہادر جو ہے وہ ایک پاکستان کی پہلی ٹرلیجی ہے پہلی ایسی فلم ہے جس کے تین کسنیں نکل رہی ہیں اور آمنہ سادھی اور کامل جو ہیں وہ ہاؤس ہول نیمز ہیں ایک پورا جنریشن جو ہے انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے تین بہادر کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا ایک فنالے کر کے ہم اور بھی زیادہ سوپر ہیروز کریئٹ کریں پاکستان کے اندر شاید اسی فلم میں سے ایک سوپر ہیرو نکلے جو آگے جا کے اپنا ایک خود نام سے ایک فلم نکالے تو ای تنگ ایس امپورٹنٹ کہ ہم انویٹ کرتے رہے کیونکہ تین فلم میں نکل چکی ہیں ہم ڈیفرنٹ کیاریکٹرز کو سوپر ہیروز بنائیں تو آگے بھی بڑی فلمیں پلان ہیں اچھا آپ کی یہ ابھی تک جو فلم آئیں گے یہ ایک مطلب ہم اس کو ایک کومک کہہ سکتے ہیں مطلب جو اس کو انیمیٹڈ کہہ سکتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ اسی طرح کے کریکٹرز آپ ریال لائف ہیروز کے اندر بنائیں ان کو وہاں پر لے کر آئیں کہ میں تو سمجھتی ہوں انیمیشن ریال لائف ہے بچوں کے لیے تو ریال لائف ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو لگاؤ ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے اور میں ان کے لیے کانٹنٹ بنانا چاہتی ہوں بہت اہم ہے کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنائیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑے سکرین پر دیکھ سکیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس صرف یا امریکن کانٹنٹ ہے یا ہندوستانی کانٹنٹ ہے پاکستانی کانٹنٹ نہیں ہے اور اس پہ توجہ کرنا مجھے لگتا ہے میرا فرض ہے شمین آپ کی جو پہچان ہے وہ ایک ایکٹویسٹ اور ایک ایسی فلمیں جو خواتین کے مسائل کو اجاگر کرتی رہی ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کے علاوہ مطبع انہی مسائل کو لے کے آپ ایک بڑی فیچر فلم بنائیں کہ آمی انیمیٹڈ فلمز جو ہیں وہ فیچر فلمز ہی ہوتی ہیں میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ لوگوں کا تھوڑا دماغ چینج کروں اب آمی انیمیٹڈ فلمز آپ دیکھیں کہ آمی اس انیمیٹڈ فلم میں تین بہادر رائز او دو وارئرز کے اندر ہم نے دو سپر ہیرو خواتین انٹریوز کی ہیں ارما اور ببوش کا ارما جو ہیں وہ میوش حیات کا کردار ہے اور ببوش کا جو ہے وہ نمرا بچہ کا ہے اب اس طرح کی سپر ہیروز ان کا جس طرح آٹفٹ ہے جس طرح یہ فائٹ کر رہی ہیں ان کی سیکونسز جو ہیں یہ ایک ورک آرٹ ہے یہ بھی فکشن ہے یہ بھی آرٹ ڈیزائن ہے یہ بھی کیاریکٹر ڈیزائن ہے اور اس کی میسیجنگ بھی کوئی سوشل فلم سے کم نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہادر ہیں وہ کسی کا بھی سامنا کر سکتی ہیں ان کو آپ وارئرز کی طرح دیکھیں ایز ویک میں میں نہ دیکھیں اچھا آسکرز آپ نے دو لے لیے ہیں دوکیمنٹریز میں تو اب کیا آپ اینیمیشن میں آپ سمجھتی ہے کہ اتنا آگے ہم چلے جائیں گے کہ ہم وہاں پہ بھی آسکرز لانے شروع کر دیں گے آپ ایوارڈز انٹرنیشنل لے کر آجیں دیکھیں ہم دوکیمنٹری فلمز میں اتنا آگے نہیں گئے مانگر پھر بھی آسکرز لے آئے ہیں تو آگے جانے آگے جانے کا نہیں ہے it's about dedication it's about having the right team it's about perseverance it's about making sure کہ آپ کا content sound ہو and mashallah میری team جو ہے ہم اکیلے آوارڈز نہیں جیتے ایک پوری ٹیم کا اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے میری جو ٹیم آئی تنک ہے وہ best in the world ہے دو دفعہ ہم جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم تیسری دفعہ بھی پاکستان کو نمائندگی کروائیں گے آسکرز کے اندر انشاءاللہ اچھا بات آسکر کی آئیے تو ہماری پاکستان میں ایک کمیٹی ہے آسکر کی تو اس کے لیے آپ جب بھی ہر سال ایک فلم ہوتی ہے تو باتیں ہوتی ہیں میں کہاں آج ہم آپ سے پوچھیں لیں کہ ایک criteria کیا ہوتا ہے آسکر کے لیے پاکستان سے ایک فلم نومینٹ کرنے پورے دنیا سے جو ہے وہ فلمیں نامزد کی جاتی ہیں اور اکیڈمی آوارڈز کا ایک پورپا طریقہ ہوتا ہے ایک کمیٹی چنی جاتی ہے جو پھر آگے جا کے فلم چنتی ہے اسی طرح پاکستان سے بھی فلمیں جاتی ہیں اور اس سال کیک کی ہے اور ریویوز تو آپ نے پڑے ہوں گے کیک کے کے انٹرنیشنل سطح پر کیک کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ہالی ووڈ رپورٹر نے بھی ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے کیک کے اوپر سو انشاءاللہ ایک دن ہماری فارن لانگویج فلمز بھی نامزد ہوں گی مگر بہت اہم ہے کہ ہم نے یہ پروسس شروع کر دیا ہے اچھا خواتین ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز اس فیلڈ میں فلم کے اس میں آ رہے ہیں اور آپ کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیں گی کیونکہ آپ پائنئر ہیں اور ایک ہب سے بڑا اس وقت پاکستان کا نام ہے خواتین پروڈیوسرز میں تو آپ کس طرح چاہیں گی کہ وہ سپورٹ کر رہے اور ان کو کیا کہیں گی کہ وہ کس طرح اس فیلڈ میں ہے دیکھیں میرے خود ساتھ جو ہے وہ بہت ساری خواتین پروڈیوسرز کام کر رہی ہیں جو پروڈیوسر اگاہی سیریز کر رہی ہیں وہ بھی خاتون ہے جو ہماری نئی اینیمیٹڈ فلم پروڈیوس کر رہی ہیں وہ بھی خاتون ہے آج کل ہمیں ایک انڈرنیشنل سیریز کر رہے ہیں اس میں بھی ایک خاتون پروڈیوسر ہے تو ہمارے آفس کے اندر ہی بہت ساری خواتین ہیں روز ہمیں کسی نہ کسی کا ایمیل آتا ہے ایڈوائز کے لیے یا مدد کے لیے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے آم ای تنک کہ بہت اہم ہے کہ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کریں ویدر ریویو کے ساتھ یا وچنگ دی فلم یا کنیکٹنگ پیپل بکرز انڈیسٹری اتنی چھوٹی ہے یہ تو انڈیسٹری بھی نہیں ہے یہ تو کچھ ایک کمیونیٹی چھوٹی سی اور اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ انڈیسٹری کیسے بنے گی آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کی جو تساری کریکٹرز آپ بناتی ہیں کبھی دل چاہے گا خود ایکٹ کریں کسی کریکٹر ڈیریکٹرز میں تو کیمرے کی پیچھے ہی اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کریکٹرز ہم ڈیویلپ کرتے ہیں یا جس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں وہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے لیتے ہیں یا کوئی ہم نے فلم بنائی تھی اور اس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں ہم نے ایک انیمیٹڈ سیریز بچوں کے لیے نکالی تھی جس کے اندر ہم نے ریئر لائف سٹوریز کو انیمیٹ کیا تھا جس کے اندر ایک سٹوری ہے کلسوم ہزارہ کی جو پاکستان کی ایک بہت بڑی سٹار بن گئی ہیں ان کی سٹوری کے اوپر تو وہ ریئر لائف سٹوری کے اوپر بیسٹ ہے تو انسپریشن تو ہم لیتے رہتے ہیں لوگوں سے لیکن ایکٹ کرنے کا دل یہ جاتا ہے اتنی فائن ایکٹرسک ہیں تو وہ ایکٹ کریں اور میرا تو میں تو ڈیکٹر ہوں تو میرے لئے تو ڈیکشن پرائم ہے تین بہادرتین اور ہم امید کریں گے کہ اسی طرح کی مزید فلمیں ہم شرمین سے